ڈمسکر دوستو آپ کو ہماری اس یوٹیوب چینل انڈیا بریٹس میں دیکھتے ہیں ہر دیکھ سورت کا کام فرینڈز آرم باف لینے والاؤں سہار انڈیا کی مسکلے بڑھتی نظر آ رہی ہے جس کے تحت سپریم پورٹ نے چارچ ایجنسی ایس ایف آئیو کے اپریو پر سنوائی کو ہری چھنڈی دے دی ہے ابھی حال میں پٹنا ہائی پورٹ نے سہارا پرمک سورت روائے کی گرفتاری کا عادی زاری کیا تھا اگر ہم جانتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو ماننی پٹنا ہائی پورٹ نے بیہار ڈی جی پی کو سہارا پرمک سورت روائے کو پورٹ میں حاضر کرنے کا عادیز دیا تھا جس کے خلاف سورت روائے سورت روائے کا دروازہ کھٹاتے ہیں اور ان کے گرفتاری پر 19222 تک کے لیے روک لگا دیا جاتا تھا ماننی سورت روائے نے 19222 کو سنوائی ہونی تھی لیکن بات کریں تو جس سے پہلے ہی ماننی سورت روائے نے سہارا پرمک سورت روائے کو چھٹکا دے دیا اگر بیجنس سٹینڈرڈ کے ان کے رپورٹرز کے انصار سورت روائے تو رہا دینے سے پہلے چارچ ایجنسی ایس ایف آئیو کے اپیل پر ویچار کرے گا آئیے جانتے ہیں کہ اس سے جمع کرتا ہوں تو کیا فائدہ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ ماننی سورت روائے نے کے مکھے نیائے دیس مہودے کو پتر لے کر سہارا انڈیا فرجی وارے کی جاج کی کیس کی سنوائی پر فیصلہ کا انڈروت کیا اگر ہم بات کرتے ہیں سپریم پورٹ اکتریس میں دو ہزار بارہ کو سہارا انڈیا کو سبھی جمع کرتا کا پیسہ واپس کرنے کا عدیس دیا گیا تھا جس کے لیے سہارا انڈیا کو سیوی کے پاس پچیس ہزار کروڑ روپے جمع کرانا تھا جس کے بعد سہارا انڈیا کے جمع کرتا کو سیوی کے پاس ریفنڈ کے لیے کلیم کرنا تھا سہارا انڈیا کے دوارہ جمع کرتا کا پیسہ دھوکی سے لوگ لالچ دے کر ویمین سوسائیٹی میں کنورٹ کر دیا گیا اب جب ان کی میچورٹی پورا ہو گیا تو سہارا کروڑس کے دوارہ پیسہ ریفنڈ نہیں کیا جا رہا ہے جس کے کلاف ایس ایف آئی او دوارہ چارج کیا جا رہا تھا تو فرنڈس میں نے کوئی اپڈیٹ کیا کہ سہارا انڈیا پریبار نہیں اگر بہت جو ہے ایمیسٹرز نے پیسہ بھی پھولڈ کر اگر اگر بات کریں تو وہ نے ہورڈ کیا ہے کہ سی بھی اور جو سہارا انڈیا پریبار کا جو پیسہ رہا ہے اس بھی جو سپریم پورٹ کا دفریس ٹھائیو اسے پیسہ ملے گا تو یہ تو آگے آنے والے بات کی بتائے گا ہم آپ کو نئی اپڈیٹ سکتے رہیں گے تو تک نہیں چاہیے سکتے بات